ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ ہمارے پاس حضور غزالی دوران کے جگرگوشہ تشریف لائے ہیں ہمارے اوپر جس طرح حضور شیخ الاسلام بابا فرید گن شکر کا احسان ہے الحمدللہ اسی طرح اس خطے پر آج جو عشق رسول ہم منا رہے ہیں سن رہے ہیں رو رہے ہیں یہ غزالی دوران کا حصہ ہے کیونکہ علم کے ذریعے جو یہاں تک نظریات عقائد اور قرآن و سنت کی جو روشنی پہنچی ہے وہ الحمدللہ انہوں نے یہاں ایک اپنا بہت بڑا حصہ زندگی کا اس پہ وقف کیا اور ان کے وقف کرنے کی بدولت آج الحمدللہ یہاں اللہ رسول کے ذکر کی صدایں بلند ہو رہی ہیں تو تہ دل سے سمیمے قلب سے ہم حضور جگرگوشہ غزالی دوران کو ہم یہاں پر جو ہے وہ مرحبہ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے کہ یہاں پر حضور قبلہ غلام فرید چشتی سیفی صاحب بھی آئے مذر فرید چشتی سیفی صاحب برادر محترم تشریف لائے غلام مصطفی صاحب آئے ہمارے الہاج محمد اسلم صاحب پیر مدیرہ مدمیانہ صاحب اور دیگر یہ ہمارے بزرگ ہیں سارے اور آپ سب آئے آپ سب میرے بزرگو آپ کا جو بچہ بھی ہے وہ میرے سر کا تاج ہے تو آپ سب کا بہت شکریہ ہم پیر صاحب سے بس یہ غزارش کرنا چاہتے ہیں کہ دل ہی دل میں ہمارے لئے دعا کر دیں کہ بھونگا حیات میں جو ادارے چل رہے ہیں علی مسجد میں ادارہ بن رہا ہے اسی طرح پیر صاحب کا جو غلام فری صاحب صاحب کا جو ادارہ بچیوں کا بچوں کا ہے یہ چل رہا ہے مسجد صدیق اکبر میں الحمدللہ بچیوں کی یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں اور یہ مسجد غوثیہ بھی نیسی رے سے تعمیر ہو رہی ہے ہم حضرت کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے میں گزارش کرتا ہوں کہ دل میں دعا کر دیں کہ یہ عباد رہے شاد رہے اور عشق رسول کی شما مزید یہاں پر فروضہ ہو نظر پر یہ ماحول بچا رہے فتنہ فساد لڑائی جھگڑا آپس کے اختلافات انتشار سے کاش یہ ماحول بچا رہے ہمارے بچے ہمارے بڑے ہمارے بوڑے ہماری بچیاں نبی پاک سے سچی محبت کرنے والی بن جائیں اور یہاں پر الحمدللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے اور اللہ ہمیں اولیاء کاملین کی صحبت اور قرب سے اسی طرح نوازتا رہے اور ہماری موت بھی کاش اس طرح آئے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور حضور جانِ عالم کی زیارت ہو رہی ہو بس ہماری یہی حضارش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے جس طرح ہمارے اولیاء کاملین ہمیں سبق پڑھا کے گئے ہم اس سے ہٹے نہ اور ہم اسی راہ پہ رہے ہیں جس پر ہمارے بزرگ ہمیں چلا کے گئے یہ زمانے کے فتنے ہمیں ہٹا نہ سکے ہم انہی راہوں پر چلتے چلتے مدینے سے جنت پہنچے اور ہمیں کوئی بھٹکا نہ سکے ہماری نسلوں کو کوئی بھٹکا نہ سکے ہم حضور جانِ عالم کے وفادار بن کر رہے ربِ عالیٰ سے مخلص ہو کر رہے اللہ آج کی اس محفل کو اس طرح قبول کرے ان بزرگوں کی بدولت کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہماری مو بہنوں سے راضی ہو جائے بہت شکریہ